اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اپنے گارڈن کا خوبصہ سے خیارہ رکھ رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل روفٹ آف گارڈنگ ویدین شاہ آج دیکھیں آپ کو میں اپنے گارڈن کی اوورویو دکھاؤں گی مارچ کا تقریباً اینڈ ہو چکا ہے اور مارچ کے اینڈ میں دیکھیں میرے گارڈن میں کون کون سے فلار کھلیں تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تو سب سے پہلے یہ دیکھیں پیٹونیا ابھی جو ہے پہلے ایک دفعہ کھل چکی ہیں اب دوبارہ سن میں برڈز آئی ہیں اور کھلنا سٹارٹ ہوں گے میرے پیٹونیا اور اس طرف یہ دو اور تین کلر میں میرے پاس ہے پیٹونیا یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور یہ دوگ فلار کا پلانٹ جو میں نے سیٹ سے گروہ کیا تھا آپ کو میں نے بتایا تھا لاسٹ ویڈیو میں کہ اس پہ ورڈز آگئی ہیں تو یہ کلر نکلیا اور دوسرا یہ ہے اس پہ بھی یہ ورڈز آگئی ہیں یہ دو میرے پاس پلانٹ پچے تھے میں نے سیٹ سے گروہ کیا ہے تو اس طرح سے ہے یہ میرے پلانٹ یہ پیٹونیا ان کو اب میں نے بالکل شیئر میں رکھ دیا ہے کیونکہ دوبارہ تیز ہو جاتی ہے تب یہ اتنی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو اس طرح سے آپ تقریباً کافی مکمل ہو چکی ہیں یہ سارے فلارز میرے کھلنا سٹوک ابھی تھوڑا سا ہے بناو ہے کہ جو لاسٹ میں میں نے گروہ کیے تھے ان پہ اب جو فلارز آنا شروع ہو گئے تو اس طرح سے یہ میرے پلانٹ سارے سٹوک ابھی کھل رہا ہے اور باقی تو انول کرس اندھیمم جو ہے وہ اب ختم ہو چکے ہیں تقریباً ان کے سیڈز بھی میں نے ہارنسٹ کر لی ہیں اور یہاں پہ کیلنڈولا جو ابھی اس کے سیڈز بن رہے ہیں اور یہ اب گلنڈہ لیا جو ہیں وہ کھل رہے ہیں ان کے اب میں نے سیڈز کے لیے فلاور کو چھوڑ دیا ہے سیڈز بھی بن رہے ہیں اور یہ آئس پلانٹ کے بھی میں نے سیڈز تھوڑے سے کلیکٹ کی ہیں یہ میری سمر کی ہے سیپرس وائن اس کے میں نے سیڈز گروہ کیے تھے اور یہ زربیرہ اور یہ سارے ڈیلیا کے فلاورز بہت خوبصورت نکل کے آئے ہیں کلر اور یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سیڈز کے لیے ان فلاورز کو چھوڑ دیا ہے جو سپیڈ ہو گئے ان کو میں نے کاتا نہیں ہے بس میں نے چھوڑ دیا ہے اور اس طرح سے یہ میرے سارے پلانٹس اب تقریباً ختم ہی ہوتے جارہے ہیں اب سمر کے جو پلانٹس ہیں وہ کھلنا سٹارٹ ہو گئے ہیں جو میں نے سیڑ سے گروپ کی تھے یہ گلاڈیا جو ہے اب کھلنا سٹارٹ ہو گیا یہ دو طرح کے ہیں فلارز ایک ڈبل میں ہیں اور یہ میرا سن فلار جو بہت ہی اچھا فلاورنگ کر رہا ہے اس کے بہت ہی بوشی بنا ہوئے تمام جو اس کی جو ٹینی ہے اس کے اوپر برڈز بنی ہوئی ہیں اور ساتھ ساتھ فلار بھی کھل رہے ہیں تو دوپ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شدید ہے باقی جو میرے پلانٹس ہیں یہ میں نے ساتھ جو نظر آ رہا ہے شیڈ بنایا ان کے اوپر تو اس طرح سے ہیں یہ میرے سیڈ بھی بن رہے ہیں ساتھ اور یہ فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اس طرف میں نے سارے جو ہیں وہ ویجیٹیبل سوڑی سی لگائی ہوئی ہیں اور یہ بیزل کا پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہ ٹیماتر کے پلانٹ ہے ان میں جو ہے اب فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ساتھ ہی جو آگے یہ میں نے جو ہے کریلے دیسی کریلے جو مکھاتے وہ میں نے گروہ کیے میں ہیں وہ میرے دو پلانٹ نکلے ہیں اور اس طرف جو ہے وہ سارے ونٹر کے پلانٹس میں نے رکھیوں میں ہیں اور جو میری اب ونٹر میں جو رہ گئی ہیں وہ اب ایک سویٹ پی رہ گئی تھی پلانٹ اس میں بھی برڈز آ گئی ہیں تو دیکھیں اب فلاورنگ کھلیں گے انشاءاللہ اس میں بھی اور یہ بھی گلارڈیا ہے اس میں بھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور یہ وائٹ کلپس ٹاک ہے تو اس طرح سے ہے میرے پلانٹ سارے یہ ان کا پڈیٹ کچھ اس طرح سے ہے اور یہاں پہ میری کیاری میں بھی لگیوئے سویٹ پی اس میں بھی برڈز آ گئی ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سب برڈز آ گئی ہیں اور یہ میرا ہولی ہوک کا پلانٹ اس میں اب تین چار دن سے فلاورنگ دیا اور بہت ماشاءاللہ بہت خوبصورت فلاورنگ ہو رہی ہے اس کا میں نے سیٹ سے گروہ کیا تھا تو یہاں پہ میری ساری عربی لگی ہوئی ہے یہ عربی کے پلانٹ ہیں اور پیٹونیا ساتھ لگاوا ہے اور اس طرف جو ہے یہ سارے ٹیماتر لگے میں ہیں ان میں بھی ٹیماتر بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ نار کا پلانٹ اور اس طرف جو ہے یہاں پہ سارے سن فلاورز کے پلانٹ ہیں کچھ بڑی سن فلاورز ہیں اور کچھ چھوٹے سن فلاورز ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ برڈز آ گئی ہیں ان کے اوپر آپ یہ کھلیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ کون سے ہے یہ یو فوربیا ملی کا پلانٹ ہے بہت ہی بھر بھر کے فلاورنگ ہو رہی ہے اس میں اور یہ سارے ٹیماتر لگے ہوئے ہیں اور سویٹ کون لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ بڑھ رہے ہیں اور یہاں پہ میرا برنجل کا پلانٹ ہے اس میں پہلے فلاورنگ ہوئی تھی وہ اس میں تو فروٹ نہیں بنا اب امید ہے کہ شاید اس میں فروٹ بن جائے تو اس طرح سے گروہ اچھی چل رہی ہے اور یہ نار کا پلانٹ اور یہ میرے لیمن کے پلانٹ میں دوبارہ سے فلاورنگ ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے پہلے فلاورنگ جو ہوئی تھی وہ نہیں اس میں فروٹ بنا اب دوبارہ ہوگی اور یہ میں نے آپ کو اپ ڈیٹ دینا تھا جو میں نے آپ کو بلپ سے گلے باسی گروہ کرنا سکھائی تھی کملا تو میرا بلی نے توڑ دیا تھا ان کو دوبارہ پھر میں نے یہ پورٹ میں شفٹ کی ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھی گروہ چل رہی ہے ان کی اور اس طرف سارے میرے سمرز کے اور پیرینیل پلانٹس پڑے ہوئے ان کے پیو پر دیکھیں میں شیڈ بنایا ہوئے اور یہ لینٹانا جو اچھے سے فلاورنگ کر رہا ہے اور یہاں پہ بھی سارے سمر کے پلانٹ سارے پڑے ہوئے ہیں مکس ہیں اور یہاں پہ جو ہے جو ہے جو ٹروپا بھی فلاورنگ کر رہا ہے میرا پلانٹ تو ابھی تو فیلال ایک ہی فلاور کھل ہے کل تو تین کھلے ہوئے تھے ابھی ایک ہی فلاور کھل ہے تو اس طرح سے ہے یہ میرے پیرینیل پلانٹس اور سمر کے اور ساتھی جو ہے آگے یہ اس نے سٹارٹ کر دی اپنی فلاورنگ کرنا تو اس طرح سے ساتھ یہ میرا آگے چلے تو یہ ڈیلیا کے اس میں بھی جو ہے برڈز آگئی ہیں اس والے میں یہاں پہ اور یہ میرا وائٹ کلر کا روز ہے اس میں بھی برڈز بنی ہوئی ہیں اب انشاءاللہ اس میں بھی فلاورنگ ہوئی اور یہ جو ہے میرے گلے باسی لگی خود سے اور یہ میری جو ہے چمبیلی کا پلانٹ ہے اس میں بھی گروت اچھی چل رہی ہے تو اس طرح سے ہے یہ سارے میرے پلانٹس اور یہ اب تھوڑے سے ہی رہ گئے ہیں جو ونٹر کے پلانٹ ہے اس طرح سے جو لیٹ سیڈنگ ہوئی تھی ان کی یہ فلاورنگ اب ہو رہی ہے یہ وال فلاور اور سٹوک کا پلانٹ اس طرح سے ہے اور یہ میرا جو ہے پلانٹ ہے اس طرح سے اگزیلس کا تو امید آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا تو پھر ملیں گے کسی اور ٹپک پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ